اگر آپ html اور css کو یوز کرتے ہوئے ایک ویب پیج ڈیزائن اور ڈیویلپ کرنا چاہتے تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں اور یہ ایک complete series ہے اور یہ series کا part 1 ہے تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک page کا demo دوں گا اس ویڈیو میں اور اس کے بعد آپ کو یہ decide کرنا ہے کہ آپ کو یہ complete series watch کرنی ہے یا نہیں تو چلیے میں آپ کو سب سے پہلے اپنے page کا demo دیتا ہوں یہ میرا page open ہو چکا ہے اس کو دیکھ لیں اور یہ ایک شروع سے میں آپ کو بات بتا دوں یہ responsive بھی ہے اگر اس page کو میں چھوٹا کروں گا تو یہ automatically جو میں نے columns بنائے ہیں وہ ایک دوسری کے نیچے آجیں گے اس کو کہتے ہیں responsive design اور یہ سارا میرا css کے ذریعے ہوا ہے یہ basically ایک دوست کے مدد سے nvidia کے lecture مجھے provide کیے گے اور اس کو میں نے ایک web page میں display کر رہا ہے video lecture ہے یہاں پہ بانا تو ان کو use کرتے ہو اور basic nvidia کا introduction اور اس کے علاوہ کچھ downloads کے آپ کو option provide کی گئی ہیں تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں میں heading wise پہلے اس میں move کر لیتا ہوں اور یہ ہمارا جو ہے یہ سارا کے لیے ہیں میں آپ کو link اس میں دکھا دیتا ہوں میں نے کون کون سے create کی ہیں اور یہ سارا جو میں آپ کو process ہے ادھر آکے چل کے سکھاؤں گا یہ link کیسے create ہوتے ہیں heading کیسے اور اس کو responsive کیسے بنانا ہے یہ nvidia کی official website کا link ہے یہ جو official nvidia کا download add-ons کا page ہے اس کا link ہے یہ جو ہے اب بیسکلی اسی page پہ move کرے گا contents of table اسے کہتے ہیں html کی language میں تو یہ بیسکلی آپ نے جو میں نے آپ کو heading wise move کر آیا ہے اس page پہ آپ کو بیسکلی چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی یہ یہ ایک heading تھی what is nvidia میں اس کے اوپر double tap کروں گا تو یہ directly اس heading پہ جلا جائے گا یہ contents کی ایک heading تھی اگر اس کے پر میں double tap کروں گا تو یہ اس پہ آ جائے گی مطلب enter کروں گا تو اس page پہ آ جائے گی یہ downloads کا section ہے جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا اس میں کچھ download کے لئے آپ کو option دیئے گئے ہیں ان میں nvidia کا portable version ہے nvidia کے یہ سارے lecture آپ ایک zip file میں download کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ shortcut commands ہیں اور ان کو آپ download کر سکتے ہیں as a document یہاں سے جو یہ direct جہاں سے ہمارے lecture one lecture two کی heading شروع ہوتی ہے تو وہاں سے یہ directly اس lecture one کی heading سے move کرنا شروع کرے گا یہ regards کی heading ہے Link Contact Us کی heading ہے اور یہ last ہے heading level one complete guide to understand the news nvda اب میں آپ کو ایک دفعہ چیک کر آتے ہیں Link regards کے اوپر میں click کروں گا تو یہ direct link regards کے اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں اب میں آپ down down press کر رہا ہوں heading level in this series you must have learned something about the content of this web page is provided by link as you call it and designed by visited link dm ashme اگر آپ کو lecture میں کسی بھی قسم کا مسئلہ nvda کو use کرتے ہوئے کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ Contact Us کے section میں آ کے Link hasheep halid کے اوپر click کریں گے تو آپ direct ان کے whatsapp کے نمبر پہ چلے جائیں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ یہاں سے ان سے contact بھی کر سکتے ہیں اچھا اب میں جو ہے یہاں پہ آپ کو کوئی ایک آڈیو سنا دیتا ہوں کہ وہ play بھی ہوتی ہے یا نہیں یہ بٹن play ہے اس کے پر اگر میں ڈبل ٹیپ کروں گا تو آڈیو پلے ہو جائے گی اسلام علیکم اور اس میں کوئی چیز میں بتا دوں آپ کو بس اس پیج کو لوڈ کرتے ہوئے بس ٹائم لے گیا اور اس کے بعد جب جو ہی آپ آڈیو کے play button کے پر کلک کریں گے وہ quickly آپ کو response کرے گی بے شک آپ کا internet تھوڑا بہت سلو اگر آپ اس پیج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو description میں اس کا link بھی provide کر دوں گا description میں دیئے گے link سے بھی اس کو آپ access کر سکتے ہیں اگر آپ کو اگر اس کا دیکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو download کے سیکھ سے میں دیکھا دوں ٹی Mauی ایک دیوار کیا کیا تو یہ ساری میری ایک ویب پیج کی کاوش ہے آپ لوگوں کے لیے تو آپ اگر یہ کورڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں آپ نئی ویڈیو بناوں گا کیونکہ ویڈیو میں ریگلرلی اپلوڈ کرنا شروع کرنے والا ہوں اس پیج کی جو کورڈنگ ہے وہ ساری میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں اسکرائب سے اس کوڈنگ کو کیسے کیا ہے سارا کچھ میں نے اس کے صرف دو فائلیں ہیں اور جن میں ایک سی ایس ایس کی فائل ہے اور ایک ایس ٹی ایم ایل کی فائل ہے تو بیسک اگر آپ کو ایس ٹی ایم ایل کا نہیں پتا تو میں دو ویڈیو اس سے پہلے ہی بنا چکا ہوں اور اس سے پہلے بھی ایک میں نے ویب پیج بنایا تھا جس کا میں نے ریویو کیا تھا اسی چینل پہ تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو بیسک نہیں پتا ایس نہیں مل کر تو وہ میں پہلے ایک دو ویڈیو میں ڈسکرائب کر چکا ہوں بہت اچھے اگر آپ کو شروع سے یہ پتا ہے تو یہ آپ کو اب سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آپ کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے